سرورا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی کانفرنس جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں آپ اس کے مقاصد کیا ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو پہلے بھی بہت ساری کانفرنسز ہوتی رہی ہیں لیکن اب حال ہی میں اپوزیشن بھی جو ہے وہ کئی کانفرنسز سٹارٹ کر چکی ہے ان کے تو سیاسی مقاصد ہیں کیا سنی کانفرنسز کے کچھ سیاسی مقاصد ہیں اور پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری آپ نے تحریک شروع کی اور تحریک سے پھر کئی تحریکیں آگے نکلیں ان تحریکوں نے کوئی ذاتی مقاصد حاصل کیے کئی تحریکوں نے سیاسی مقاصد حاصل کیے یہ اصل میں تھوڑی سی میں اس کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں کہ سنی کانفرنس جو ہے ہماری تاریخ اس سے وابستہ ہے بالخصوص برسغیر پاک و ہند کے اندر ہم اہل سنت و جماعت نے کیام پاکستان کے لیے جو کوششیں کی تو ان کوششوں کے اندر انیس سو پچیس میں مارچ کے اندر مراد آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی سنی کانفرنس مراد آباد اس میں اس سلسلہ میں سوچا گیا کیام پاکستان کے تحریک کے لحاظ سے اور باقی معاملات کے لحاظ سے پھر جب یہ مزید آگے سلسلہ چلا تو انیس سو چھالیس میں کیام پاکستان سے ایک سال پہلے اپریل کے اندر چار دن تک آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کا انعقاد کیا گیا اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے ہزار علماء و مشایخ نے یہ کہا کہ اگر کسی طرح قائد عظم محمد علی جنا مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو گیا تو ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے یعنی اتنا بڑا اعلان تھا اس کانفرنس کے اندر پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد بھی پھر سنی کانفرنسوں کا انعقاد ہوتا رہا بالخصوص ملتان کے اندر انیس سو اٹھتر میں بڑی تاریخی سنی کانفرنس ملعقد کی گئی اس کے علاوہ بھی کانفرنسز ہوتی رہی تو آج ہم پھر ایک بار اس آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کی یاد تعدہ کرتے ہوئے یعنی کیا میں پاکستان کے مقاصد کو اجاگر کر کے آج قوم کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ مقاصد ابھی تک حاصل نہیں ہوئے اور ہمیں ان مقاصد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے چونکہ پاکستان بنانا جتنا ضروری تھا بچانا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے اس پر آپ پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ کانفرنسز ہونے جا رہی ہے اس کے سیاسی مقاصد ہیں اور کیا واقعیتاں جب بھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے اور اسے سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کے منتی معنو میں استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ اگر دینی شخصیات اسلامی شخصیات یہ وہ دینی رہنما سرکردار لوگ اگر آتے ہیں اور سیاست کی طرف آتے ہیں تو اسلاح مواسطہ بنیادی طور پر وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سیاست کو منفی معنو میں استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دین کا جو کام کرنے والے ہیں وہ دین کا کام کریں جو سیاست کرنے والے ہیں وہ سیاست کریں تو کیا سنی کانفرنس کسی سیاسی مقصد کے لیے کی جاری ہے آنے سنی کانفرنس یہ جو مروجہ سیاسی صورتحال ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں